اب اگزیکٹیف سمبری ڈسکرس کرنے کے بعد اب ہم چل رہے ہیں اپنے بزنس پلان کے فول سکیل ریگلر پارٹس کی طرف کامپننٹس کی طرف اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ جنرل کامپنی جنرل بزنس ڈسکرپشن کے بارے میں ہے یعنی آپ کہیں کہ یہ اگزیکٹیف سمبری کی ہی ایکسٹینشن ہے لیکن یہ ذرا تفصیل میں ہوتا ہے اور یہ آپ کے بزنس کے بارے میں جنرلی ایک ڈسکرپشن دے دیتا ہے کہ آپ کا بزنس ہے کیا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی اور یہاں میں اب کوئی چیزیں بتاتا جاؤں گا لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ریکمینڈ ٹیکسٹ ہیں وہ بھی اور جو اس کے ساتھ ڈاکومنٹ دیا جائیں گے آپ کو وہ ان کا باغور اور تفصیلی متعلق کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی جنرل بزنس ڈسکرپشن اپنے بزنس پلان کے لیے بنایا اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ساست بناتے جائیں تاکہ آپ کو تجربہ ہوتا چلا جائے اچھا اب آپ کا جو جنرل بزنس ڈسکرپشن ہے اس کے مختلف پارٹس ہیں جس میں سب سے پہلا ہے انٹرڈکشن اینڈ ریشنیل آف اپرشونٹی دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اس بزنس کی ریشنیل کیا ہے یعنی آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ بزنس کامیاب ہوگا یہ تب ہی کہا جا سکتا ہے نا جب آپ کہیں گے کہ جنرل اپرشونٹی اگزیسٹ کر رہی ہے فار اگزیمپل آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم منرل وارٹر کا برینڈ لے کر آ رہے ہیں اور آپ ریشنیلی دیتے ہیں کہ چونکہ آپ نے سہوے کیا ہے یا آپ نے سہوے پڑھا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو بتاتا ہے کہ اس علاقے میں پانی پینے کا پانی صاف نہیں ہے اور جو سرکار کی طرف سے سہولت ہے پانی کی وہ بھی زیادہ convenient نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو صاف پانی ملے لیکن مناسب قیمت پہ تو آپ وہ سروے کو بتا کے اپرشونٹی کا ریشنیل دے دیتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھئے گا کہ یا آپ ایک علاقے میں کالج شروع کر رہے ہیں اس کا ریشنیل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر دس میل کے دس کلومیٹر کے اندر ریڈیس کے اندر کوئی کالج نہیں ہے اور لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے اور لوگ ایسے ایج گروپ میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو کالج جانے کی ضرورت ہے اور ان کو پرابلمز ہیں چلیں ریشنیل ہے تو یاد دکھئے گا کہ آپ کے بزنس کا انٹرڈکشن جو ہے وہ آپ کی ریشنیل اور جب تک آپ کی اپرشونٹی کا ریشنیل نہیں ہوگا کوئی بھی آپ کو انویسٹمنٹ نہیں دے گا اور آپ کو کوئی بھی یعنی جو آپ کے سپلائرز پوٹینشل ہیں یا ایمپلوئیز ہیں یا کسٹمرز ہیں وہ اپیل نہیں کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر تو ایک آوریڈی آپ کا بزنس میں ایکسپریئنس ہے یا آپ اپنے اگزسٹنگ بزنس کو ایکسٹینڈ کرنے کا یا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو اپنے بزنس پینچر کی ہسٹری دے دیں اگر بزنس پینچر نہیں ہے آپ کا بالکل پہلا ہے تو پھر اپنی بیگراؤنڈ ضرور دیں اپنی بیگراؤنڈ دیں اور اپنی ٹیم کی بیگراؤنڈ دیں کیونکہ بزنس ہی اصل میں یا تو اپنی ہسٹری سے پہچانے جاتے ہیں یا اپنے بنانے والے کی ہسٹری سے پہچانے جاتے ہیں تو اس کا آپ بالکل اس کے اندر دیں گے تاکہ لوگ انٹرپینئوریل ٹیم کے بارے میں یا انٹرپینئور کے بارے میں جان سکیں اگلی سی چیز جو آپ نے جنرل کامپنی ڈسکرپشن میں دینی ہے وہ انڈسٹری انیلیسز ہے یعنی انڈسٹری انیلیسز بھی آپ کے ریشنیل کی ایکسٹینشن ہی ہوگی اور اس میں آپ کے لیے اگر ممکن ہو تو آپ سٹیٹسٹیکس کی سپورٹ سے یہ بتائیں کہ ٹوٹل اس وقت اس علاقے میں ڈیمانڈ سے ہم نے کالیج کی مثال لی ہے یا صاف پانی والی پرادکٹ کی مثال لی ہے یا اس کے علاوہ ہم کسی اور پرادکٹ کی مثال لے سکتے ہیں تو آپ اس میں یہ بتائیے کہ ٹوٹل اس وقت ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائے کتنی ہے یعنی فار اگرمپل سو چیزیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں لیکن جو سپلائے کی جا رہی ہیں وہ صرف تیس ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک گیپ ہے انڈسٹری انیلیسز آپ کو بتاتا ہے انڈسٹری انیلیسز بیسیکلی اوورال اس مارکٹ کے اندر ڈیمانڈ سپلائے انیلیسز ہوتا ہے اور ای ایک نومکس میں آپ نے ضرور پڑا ہوگا اس کو یہاں پر اپلائے کریں لیکن اس سے آپ کی یہ ریشنیل بن جاتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے یہ سوائیو کرے گا مارکٹ کے اندر یا نہیں کرے گا اچھا اس کے بعد آپ یہ بتائیں اپنے نمبر آف پلیئرز ٹوٹل کمپیلٹرز اورڈی اگر کوئی اس مارکٹ میں سفر کر رہے ہیں تو وہ کون اور کتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیے جس حد تک ممکن آپ کے پاس انفرمیشن ہے گروہ ٹرینڈز بتائیں جس مارکٹ میں آپ بزنس کر رہے ہیں اس کا اگر آپ کو ہسٹوریکل ڈیٹا آویلیبل ہے کہ جی فار ایک زیمپل منرل وارٹر جو ہے اس کا استعمال کا ٹرینڈ اپ جا رہا ہے یا ڈاؤن جا رہا ہے یا سٹیبل ہے ایڈوکیشن جو کالجز ہیں ان کی گروہت کیا ہے یہ اوبرال ایک سینس دیتی ہے کہ بھی اس بزنس کا مستقبل ہے یا نہیں ہے پھر سٹیج آف ڈیویلپمنٹ یعنی آپ بتائیں اس وقت کرنٹلی جس بزنس یا جس انڈسٹری میں آپ اپریٹ کرنے جا رہے ہو اس کی سٹیج آف ڈیویلپمنٹ کیا ہے وہ انٹرڈکشن کے اوپر ہے وہ گروہ کر رہا ہے مچور ہے یا ڈیکلائن کر رہا ہے پھر اگر ممکن ہو تو آپ اپنے بزنس سے مطلق جو آپ کا سوارٹ انیلیسز ہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں یہ بھی آپ نے سٹیٹیجی میں پڑھا ہوگا Threads and Opportunities کا کچھ بیان آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہی پر آپ بتائیں گے ای پارٹ میں اپنے بزنس کا لیگل سٹیٹس تفصیل کے ساتھ اور پھر لیگل ایشوز ان ریکوارمنٹ سے نہیں آپ کے ٹائپ آف بزنس میں کیا کیا لیگل ایشوز آپ کو آ سکتے ہیں یا کس طرح آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے پھر اپنی لوکیشن کے وارے میں آپ بتائیں گے جنرل بزنس ڈسکریپشن کے اندر اور لوکیشن کے اندر جو سب سے اہم چیز آپ کے بتانے والی ہوتی ہے وہ یہ بتانے والی ہوتی ہے جناب کہ کیا آپ کی اسٹوئی لوکیشن ہے یہ سٹیٹیجیک ہے یا نہیں یعنی سٹیٹیجیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی is it suitable for your type of business and will it be convenient for your suppliers and buyers to approach you to access you to have a contact with you تو اپنی لوکیشن کو آپ بتائیں گے کہ یہ سٹیٹیجیک ہے یا نہیں ہے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے ایک ترطیب کے ساتھ جنرل بزنس ڈسکریپشن کے اندر لکھنی ہوتی ہیں امید ہے کہ اس سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آپ اپنے بزنس پلان کے جنرل بزنس ڈسکریپشن کس طرح سے بنائیں گے انشاءاللہ باقی باتیں ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے شکریہ 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 شکریہ